بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں انم ہوم رمیڈی آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کی جو چھوٹی چھوٹی سی پروبلمز ہیں ان پر ایک ایسا زبردست ہیئر اوئل بنانے کا طریقہ بتانے والی ہوں جس کے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جو آپ کی پروبلمز کو ٹھیک کرے گا جیسے کہ آپ کی بالوں کا جھڑنا آپ کے بالوں کا دو مو ہو جانا یا آپ کے بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہو جانا اگر آپ کے بال کھڑ درے ہو گئے رف ہو گئے کہ کوئی شائننگ نہیں ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرے گا اس سے پہلے بھی میں دو تین ہیئر اوئل کے متعلق بتا چکی ہوں جس کے متعلق بہت سارے میرے سبسکرائبر میری بہنیں میرے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم الویرہ والا لگائیں میتھی دانا والا لگائیں کون سا ہیئر اوئل استعمال کریں تو میں آپ کو ایک بہت زبردست آج کا اوئل بچا سی ہوں وہ بھی باقی بہت زبردست ہوتے ہیں خاص کر یہ بھی آپ کے سفید بالوں کے لیے بہت زبردست ہے کیونکہ بہت سارے کومنٹریس دیو ہوتے ہیں کہ آپ سفید بالوں کا علاج بتائیں بالوں کو کیسے کالا کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف دو سے تین چیزیں چاہیے ہوں گی زیادہ نہیں بلکہ صرف دو ہی چیزیں چاہیے ہوں گی جو آپ کی ان پروبلمز کو ٹھیک کرے گا اگر آپ کے بال وقت سے بالے سفید ہو چکے ہیں یا ہوت رہے ہیں تو یہ اوئل انشاءاللہ آپ کے بالوں کو کالا بنائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے تو اب جان لیجئے اس کو بنانا کیسے اس کو بنانے کے لیے جو پہلا اوئل آپ کو چاہیے وہ ہے مسٹرڈ اوئل سرسو کا تیل سرسو کا تیل بہت فائدہ مند ہے یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے مسٹرڈ اوئل یعنی کہ سرسو کا تیل ہی لینا ہے اگر آپ کو سرسو کا تیل نہیں ملتا تو اس کی جگہ آپ کوکرنیٹ اوئل ناریل کا تیل یا کوئی اور اوئل آلیو اوئل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس اوئل کو بنانے کے لیے آپ نے ایک دوسری چیز کو لینی ہے وہ ہے لوہے کی کڑاہی کسی نے یہ سوال نہیں کرنا کہ لوہے کی نہیں ہے جو ہم سٹیل کی لے لیں پتل کی لے لیں یہ لے وہ لے لیں نہیں آپ نے لوہے کی کڑاہی لینی ہے وہ زیادہ بسٹر رہے گی اگر آپ کو بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی نہیں مل رہی تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو کوئی پین وغیرہ لیکن اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں اچھی افادیت چاہتے ہیں سفید باروں کو کالا بنانا چاہتے ہیں تو لوہے کی کڑاہی لے لیجئے بہت بہترین ہوگی تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک لوہے کی کڑاہی لے کر اس میں آپ نے مسٹرٹ اوئل سرسوں کا تیل لے لینا ہے چاہے ایک کلو لے لو دو کلو لے لو جتہ زیادہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں یا آپ نے لوہے کی کڑاہی میں آدھا کلو سرسوں کا تیل ایڈ کرنا ہے یا آپ سو ایمل سو ایمل مسٹرٹ اوئل سرسوں کا تیل لے لیجئے اور اب آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر چولے پر چڑھا دینا ہے یاد رکھئے گا ایک بات کہ آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے آنچ دیس نہیں ہونی چاہیے میڈیم نہیں ہونی چاہیے بلکہ بہت ہی کم آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے آپ کے بالوں کی کسی قسم کی بھی پروبلم ہو آپ نے ایک بار اس اوئل کو ضرور آزمانا ہے آپ کو بتائے کہ یہ بہت اچھا ہوتا اور پرانے زمانے میں اسی اوئل کا استعمال سب سے زیادہ بالوں کے لیے کیا جاتا تھا بہت سارے جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے اب تک بھی حیات وہ بھی اب یہی سیجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس اوئل کو بناو اور وہ خود بھی ان کے گھروں میں بھی یہی اوئل سٹار سے بنتا اور لگایا جاتا ہے جب یہ تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے صرف ایک چیز ایڈ کرنی ہے آپ کو بتاتی ہوں یقینی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں بچے بڑے بورے جوان لڑکے لڑکیاں سب ہی اس اوئل کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال چھوٹی عمر میں کم عمر میں سفید ہو رہے ہیں تو اس کو مسلسل استعمال کریں مزید سفید نہیں ہوں گے بلکہ پہلے بھی آپ کے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اب اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے کڑی پتہ کڑی پتہ کے مطلق آپ جانتے ہو یہ آپ کے بالوں کے جو کالے رنگوں کو ری سٹور کرتا ہے سفید ہوئے بالوں کو کالا بناتا ہے کڑی پتہ کو کھانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے تب بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے اس کا آپ پیسٹ بھی لگا سکتے ہو کسی طرح بھی آپ اسے بالوں پر لگا سکتے ہو اگر آپ کا سو ایمل تیل ہے آپ کا تو آپ نے اس میں ایک مٹھی بڑھ کے دیکھڑی پتے تازے لینے تو آپ کوئی کوشش کی جائے گا ایک خوشک پتے لے لی جائے گا اگر آپ گلے گلے پتے دالو گے اس میں تازے پتے تو وہ ایک دم سے آپ کو اوائل کی چھنٹے پڑیں گی آپ کوشک کڑی پتے لے لی جائے گا اور ایک مٹھی کوشک کڑی پتے آپ نے ڈال لی تیل میں اب اس میں ایک اور چیز آپ ایٹ کر لی جائے گا صرف دو چیزیں ایک کڑی پتہ اور ایک ہو گیا میتھی دانا ٹھیک ہے دوستی چیز ہے میتھی دانا یہ دو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے اس اوائل کو بنانے کے لیے میتھی دانا آپ دو بڑے چمچ لے لو ٹھیک ہے اور یہ وہی میتھی ہے جو سبزی بنانے میں بھی استعمال کی جاتی ہے اکثر لوگ سالن وگرہ میں بھی بیس کر ڈالتے ہیں ایک تو یہ بالوں کو مصبوط بناتی ہے اگر بالوں میں خوشکی ہے اس کو دور کرتی ہے اس کے لئے وگر آپ کے بال بالوں میں شائننگ ختم ہو گئی ہے جیسے چمک بلکل ختم ہو گئی رف ہو گئے ہیں تو یہ شائننگ بھی لاتی ہے تو آپ اس لیے ان دونوں چیزوں کو اس اوائل میں ضرور ایڈ کیجئے اب آپ نے اسے ہلکی آنچ پہ چاہے پندرہ منٹ لگیں بیس لگیں پچیس لگیں آدھا گھنٹہ لگیں ہلکی آنچ پہ اسے پکاتے رہنا ہے تھوڑا سا ہلائیے گا تاکہ کڑی پتے اور میتھی دنہ کا سارا اثر اس اوائل میں نکل آئے تو کڑی پتے بلکل کالے نہیں کرنے آپ نے اچھی طرح کہ یہ براؤن ہو جائے براؤن ہی شو جائیں ٹھیک ہے تو آپ بلکل جب کڑی پتے براؤن ہونا شروع ہو جائیں آپ نے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے بہت ہلکی آنچ پہ اس کو پکا لیجئے گا اور آپ دیکھنا آپ تیل کا جو مسٹرڈ آئل جو سرسو کے تیل کا رنگ ہے وہ اس کا رنگ بدل جائے گا آپ اگر بہت ہلکی آنچ پہ پکاؤ گے تو پتے ایک دم سے کالے نہیں ہو جائیں گے جل نہیں جائیں گے تیز آنچ کرو گے تو پتے ایک دم سے جل جائیں گے اس کو ازما کر بھی دیکھ لیجئے گا تو آپ اس اوئل کو اچھی طرح پکا لوں ادھا گھنٹہ بھی لگے تو پکاؤ اس کے بعد اس کو چھان دیجئے گا چھاننے کے بعد آپ نے اس اوئل کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے اور جب بھی اوئل یوز کرنا ہے یہی اوئل استعمال کرنا ہے ہفتے میں دو سے تین پر ضرور استعمال کیجئے گا کوشش کریں رات کو سر پہ تیل کی مالیش کر کے سوچ آئیے یا کم از کم آپ بات لینے سے دو گھنٹے پہلے اس کو ضرور لگائیں اور پھر آپ سر کو دھولی جئے گا دیکھئے گا آپ کو چند دنوں میں بہت زوردست ریزلٹ ملے گا اس کے مسلسل استعمال سے آپ کا سفید پال ضرور کالیوں نشیر ہو جائیں گے آپ اس اوئل کو ضرور رسمائیے گا ہمیں اگری دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سے اجازت چاہیں گے اگلی ویڈیو میں ملوں گی نئے ٹوپک ایسار اللہ حافظ